اہلِ سنت و جماعت کے رہنماء محتم جناہ محمد اکرام بابر صاحب تشریف لاتے ہیں اور محمد اکرام بابر صاحب چند منٹوں کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفانا لک ذکرک صدق اللہ العظیم میں اپنے مسلک کے اپنی جماعت کے تمام اکابرین علماء مشایخ اور طالب اللہ مزرات نوجوان بزرگ اور ہر شعبہ زندگی سے منسلک جو بھی ہمارے مہمانانِ گرامی خواب و سٹیج سے ہوں یہاں سامنے سامین میں مجود ہیں میں تمام سے انتہائی عدب سے دو تین منٹ کے لئے جو حکم ہوا ہے استعقام پاکستان کے والے سے بات کروں گا میرا یہ خیال ہے کہ علماء اکرام سے بڑھ کر استعقام پاکستان کے اوپر کون بات کر سکتا ہے یا کام کر سکتا ہے سیاستدان کی پیداوار جو ہے وہ علماء اکرام سے بعد میں ہیں میرے اپنے نالج کی بات ہے شاید کوئی اختلاف بھی کرے قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ لے اور علاماء اقبال رحمت اللہ تعالیٰ لے کوئی سیاستدان نہیں تھے وہ اس وقت کے لحاظ سے اپنے اپنے شعبہ زندگی کے ساتھ منسلک تھے تو جب سیاست کی بات ہوئی ریاست پاکستان کی بات ہوئی تو اس وقت جو قیادت میں نظر آئے وہ علماء اکرام تھے اور مشایخ اعظام تھے اور اگر علماء اکرام اور مشایخ اعظام میں سے اگر فرس نمبر کسی کو دیا جائے تو وہ میرے اور آپ کے علماء تھے اور ساتھ اعظام اکرام تھے اعظام میں ایک مشایخ تھے ان کا نام آتا ہے اور آج یہ ریاست سیاستدانوں کے ہاتھ میں آگئی ہے آج علماء بزرگان دین کی بات ہو یا وہ سیاست کی بات کریں تو ان کو دیوار سے لگانے کی طرف دیکل دیا جاتا ہے یقیناً میں اور آم میں سے بہت سارے لوگ انہی سیاستدانوں سے منسلک ہیں انہی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں لیکن حقیقت وہ بیان کرنے کے لیے یا کوئی بیان کرنے کے لیے آتا نہیں ہے یا کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کیا یہ ایسا نہیں ہے قائدین مجود ہیں کیا ایسا نہیں ہے اب اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بہت ساری کتائیاں غلط فہمیاں ہماری اپنی بھی ہوں گی ہمارے مسلک میں علامہ اکرام کی مصروفیات یا دیگر کوئی معاملات ہوں گے لیکن خدارہ استحقام پاکستان کا پروگرام کروانا ہے تو پھر وہ مجبوریاں وہ پریشانیاں وہ تکلیف ہیں وہ میدان میں آ کر جیلنا پڑیں گی پھر ان پروگراموں کا فائدہ ہوگا یہ یادہانی تو ہے یہ سالگیرہ تو ہے اسی کے ساتھ تو ہم اپنے سال ہا سال کے پروگرام یہ اپنی ان تقاریب کے ساتھ اپنے آپ کو حوصلہ تو دے سکتے ہیں لیکن یہ عملی جامعہ کے لیے نہیں ہے اس کے ساتھ عملی جامعہ نہیں پہنایا جا سکتا بھائیو جتنی سی میری زندگی ہے اس میں میں نے یہ جو سیکھا ہے اس میں یہ صرف اور صرف یہی چیز سامنے آئی ہے کہ یہ پاکستان کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہوتا جا رہا ہے اور ہم صرف اپنے اپنے حجروں میں اپنے اپنے گتی نشینوں میں اپنے اپنے محفل خانوں میں اس کے اوپر افسوس کے علاوہ محوے گفتگو کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے کیا یہ حقیقت نہیں کہ جس طرح پاکستان آرمی کے اوپر سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنا کر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں شہیدوں کی شہادتوں کے اوپر شہادتوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں غلط فہمیوں کا بزار گرم کیا جا رہا ہے کیا یہ ہمارے لئے لمحہ فکرہ نہیں ہے کیا اس میں قابلِ گوھر بات ابھی تک بھی نہیں آئی کہ ہم کوئی میدانِ عمل میں آکے اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں اپنے انہ داروں کے ساتھ کھڑے ہوں جو دن رات اس ملک کی سالمیت کے لئے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں تو بات طویل ہوتی جا رہی ہے میں اپنے مشایخِ ازام اور اساتذہِ کرام کے آگے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے خدارہ جب بھی پاکستان کی بات ہو اسلام کی بات ہو مسلکِ اہلِ سنت و جماعت کی بات ہو تو اس بندے کو ضرور یاد کی دیئے گا یہ ادنا کارکن آپ کے شانہ بشانہ جہاں آپ کہیں گے جس بار کی بھی بازی لگوانی ہوگی اس بندے کو پیش کی دیئے گا انشاءاللہ آپ کو میوس نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامیونہ سو موسیقی